السلام علیکم ویلکم بیک تو نظر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریز سے ہوں گے یار آج کا پلان کچھ ایسے کہ میں جا رہا ہوں اسلامباد ایک بڑا کا کام ہے اس اسلحے میں تقریباً دو تین دنوں کے لیے تو میں نے سوچا کہ انہاں ویلوگ بھی بنا لیا جائے ابھی یہ ہے کہ میں موٹروے پہ چڑھنے لگوں تھوڑی دیر میں تقریباً تین بج رہے ہیں اور موٹروے پہ دون بھی ہے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوگی تقریباً پہنچ بجے سے پہلے پہلے ہم بیرا کو کراوس کر جائیں کیونکہ بیرا تک دوند ہوتی ہے آگے بھاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آگے دوند نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دانی لاکھے میں دوند زارہ ہوتی ہے بھاڑی لاکھے میں دوند ہوتی نہیں تو ابھی انشاءاللہ تین بج رہے ہیں تو نکلتے ہیں موٹروے کی طرف میں بس ٹائد پیشر اپنا چیک کرالوں اس کے بعد ہم موٹروے کی طرف نکل جائیں گے ابھی ہم موٹروے انٹر ہو گئے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ابھی ہم ایم ٹیک پہ رکھے ہیں یہاں پہ ہم ریچارج کروائیں گے اور اس کے بعد نکلیں گے ابھی دوند ہو گیرا اتنی تو نہیں ہے ابھی سٹارڈ ہی ہے شہر کے اندر ہی ہے تقریباً تو ابھی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دوند کا کیا سین ہے اوپر اوپر تو ہے دوند آگے چلتے ہیں آمدان یہاں پہ تو بندہ ہی نہیں ہے آگے آگے سام جلدی چکر میں پچھے والے آگے نکل کے دو گھائیاں بھی کلیر ہو گئیں آگے والے بھائی گھڑے ہیں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا جلدی کے چکر میں اسلام علیکم دو ہزار بڑا لیٹ کر دی اگلے نے اگلے نے نیو ریجسٹریشن کی ادھر سے نہیں ہوتی وہ نیو تو بوت باند ہو گیا نیو تو بوت باند ہو گیا ہم پیچھے جلدی چکر میں آگیا 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 موقف Thanks جان یں شاہاش نے پیچھے جامل χور کی آگیا اسی طرح گاڑی آپ جاتی انٹر کرتے ہیں تو ان کو سارا ایک آرڈ آپ کا مل جاتا ہے ابھی باس سن نکلتے ہیں موسیقی تقریبا ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے اس شروع میں کہا تھا کہ ہمارا پلانر پانچ پہنے تک بیرا پہنچ دے گا لیکن یہ کی راستے میں فوق بلکل نہیں تھی لاہور کے سٹارٹ میں تھوڑی بول تھی ابھی بیرا سرویس اریا میں رکھتے ہیں کچھ کھانا وگیرہ بھی کھا لیتے ہیں اور ساتھ کوئی کافی وگیرہ بھی نہیں ہوئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں خانہ وگیرہ بھی کھانی کھانا وگیرہا ہم نے کھا لیا ہے اب تھوڑی سیں نین بھی آیا اس کے لئے ہم نے لے لیا کردمون ٹی موسم بڑا اچھا با با یہاں پر سوری در بیٹھیں گے چائے وگرہ پی کے پھر نکلتے ہیں تقریب بن چھ ساڑھے چھ کا ٹائم ہو رہا ہے آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ کے اندر ہی سٹے کر لیے اب یہ کارڈیموم ٹی پی کے نکلتے ہیں یہاں سے چونکہ اب میں جا رہا ہوں گھر کی طرف بارکو میںن بازار سے میں گزر رہا ہوں یہ راستہ وہی ہے جب میںن مری کی طرف جاتا ہے آج کل یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا رش ہوتا ہے بیسیکلی یہ اید وغیرہ کے کسی بھی گیزن پہ یہ سارے جو روڈ ہیں نا یہ بلوک ہو جاتی ہیں مری والی تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہاں پہ پر پرائیوار بنانے کا فیصلہ کی ہے اچھا فیصلہ ہے لیکن اب بھی تھوڑی سی خواری ہے تھوڑا سا ہیتر خوار ہونا پڑتا ہے دیکھیں یہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر جا کے کھاناں گھرا کھا کے ریسٹ کرتے ہیں پھر صبح کوئی پلان کرتے ہیں دیکھیں گیا کرتے ہیں رات کو گھر پہنچ کے کھاناں گھرا کھاتے ساتھ ہی میں سو گیا تھا کافی تھنڈ تھی یہاں پر رات کو بھی اسلامباد میں لاہور میں بھی تھنڈ ہوتی ہے لیکن اسلامباد میں کوئی تھنڈ ہے ابھی میں صبح اٹھا ہوں تقریباً دا سیارہ بجے ناشتہ گھرا کر کے ایک دو چھوٹے موٹے کام تھے گھر کے وہ کی ہیں ابھی تقریباً دو بج رہے ہیں دوپیر کے اور صبح سے یہاں پر دھوپ نہیں نکلی تھی ابھی دھوپ نکلی ہے تو میں یہ جگہ پر آیا ہوں میرے گھر سے تھوڑا ہی فاصلے پر ہے یہاں پر ایک چھوٹی ہی ندی ہے اس کی واض بڑے مزے کی مجھے لگتی اکثر میں یہاں پر آکے بیٹھ جاتا ہوں جب سردیاں میں دھوپ نہیں ندی تو چھوٹی تھی ہے لیکن جو اس کی واض ہے نا وہ بڑی پرسکون ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ مری روڈ سیدھا جا رہی ہے اور یہ جو پہاڑ ہے نا ان پہاڑوں کی بیک سائیڈ پر مری ہے ابھی پلان یہ ہے کہ تقریباً سات آٹھ بج رات پر نکلتے ہیں سلامباد کچھ کھانا وغیرہ بھی کر لیں گے اور تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے ابھی پلان بنائے کچھ کھانے پینے کا دوستوں کے ساتھ دو دوست آ رہے ہیں ایف سیون ہم جا رہے ہیں دونا دوست تھوڑے شر میلے ہیں وہ ویڈیو میں نہیں آنا جاتے اس لئے میں ان کو کورن ہی کروں گا بہرحال ہم انجوائے کریں گے آپ کو بھی ساتھ رکھیں گے ابھی میں تقریباً دو چار منٹ میں اپ سیون موچنا لگ اچھا تقریباً رات کے ساڑے چھے بج رہے ہیں ابھی ابھی تھوڑ دیر پالی مغرب ہوئی ہے لیکن اسلامباد کی روڈے دیکھیں کیسے کھالی ہیں مطلب اس طرح میں آپ امیجن کریں گے اگر آپ لہور میں ہو تو کیا حال ہوگا لیکن اسلامباد میں بلکل سناٹا ہے یہ مزہ ہے اسلامباد کا کو انجوائے کرو مزے کرو رہاں سے ہیں کھاناوں گیرہ کھالی ہے لیکن ایکسپیرنس بہت برا رہا ہے برگر کوئی خاص نہیں تھا شاید ہمیں لہور کے خانوں کی عادت ہوگی ہے اسلامباد آکے کوئی خاص دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا اب یہ سینہ کے یہاں پر رکے ہیں ہمیں چائے پینے اس بات شیشہ پینے کا پلان ہے تو ابھی مٹکا چائے پیتے ہیں اس کے بات چلتے ہیں شیشہ پینے کا پلان ہے چائے بھی ہم نے پی لی ابھی ہمارا پلان ہے شیشہ پینے کا تو بس شیشہ پینے جا رہے ہیں گاڑی کی طرف ہی جا رہا ہوں ہے تھنڈ بھی کافی ہے آگ سے ایک دم اٹھے ہیں تو کافی تھنڈ لگنا شروع ہو گیا ابھی چلتے ہیں ہم آگے ہیں شیشہ کیفے میں شیشہ پینے ہیں یہ اسی کیفے میں ہم آیا جب ہم پشاور سیریز میں آئے تھے اس کا نام ہے ڈی جے کیفے آپ کو دکھایا بھی تھا اس کا شیشہ بہت اچھا سا آج دوبارہ ادھر آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں لے جی اب میں واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں آج کا ولوگ یہاں پر انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ولوگ میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ